اگر تم صیحت میں برکت چاہتے ہو اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو اگر تم تن دروستی چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی بھی بیماری تمہیں چھوے تک نہیں تو تین عادتیں اپنا لو تین عادتیں اپنا لو انشاءاللہ تم لوگ صیحت مند رہو گے تم لوگ تن دروست رہو گے لمبی عمر پاؤ گے تین عادتیں اپنا لو لوگوں نے پوچھا حضرت وہ تین ببرکت عادتیں کون کون سی ہیں وہ تین مبارک عادتیں کون کون سی ہیں جن کو اپنانے سے انسان صیحت مند بھی رہتا ہے تن دروست بھی رہتا ہے لمبی عمر پاتا ہے بیمار نہیں ہوتا لاچار نہیں ہوتا حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ ہوا جہوالکریم نے فرمایا صرف صیحت اور تن دروستی ہی نہیں یہ تین عادتیں اپنانے والے شخص کا جو دماغ ہے نہ دماغ یہ صرف دماغ تک نہیں چلتا یہ کمپیوٹر چلتا ہے انسان کا ذہنی توازو فرش فرش رہتا ہے عقلی توازو فرش فرش رہتا ہے انسان اپنے لئے اچھا سوچ سکتا ہے اپنے مستقبل کے لئے اچھا پڑھ سکتا ہے یہ تین چیزیں اپنانے والے شخص کا دماغ تیز چلتا ہے عقل تیز چلتی ہے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ تین عادتیں کون کون سیں حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ جہوالکریم نے فرمایا اگر تم صیحت میں برکت چاہتے ہو اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ کبھی بھی تمہیں بیماری نہ لگے تو فرمایا تین عادتیں اپنا لو ان میں سے پہلی عادت رات کو جلدی سے سویا کرو فرمایا اللہ تعالی نے رات کو آرام کے لئے بنائیے رات کو سکون کے لئے بنائیے فرمایا دن کے کام رات کو نہ کیا کرو رات اللہ تعالی نے تمہارے سکون کے لئے تمہیں توفے میں دیئے تمہیں گفٹ میں دیئے تو دن کا کام رات کو نہ کیا کرو رات کو سکون کر لیا کرو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے کر رات کا جو سونا ہے وہ تمہیں کئی بیماریوں سے دور رکھے گا رات کا سونا ٹیم پر سونا وقت پر سونا جلدی سے سونا تمہیں صحت مند رکھے گا تمہیں تن دروست رکھے گا دوسری عادت فرمایا صبح جلدی سے اٹھنا یہ عادت ایسی ہے جو انسان کو لمبی عمر دیتی انسان کو صحت مند رکھتی جوانو صبح کے وقت نہ بچوں کا شور ہوتا ہے نہ گاڑیوں کی آواز ہوتی ہے صبح کے وقت انسان پر امن ہوتا ہے پر سکون ہوتا ہے صبح کا وقت پر امن وقت ہوتا ہے پر سکون وقت ہوتا ہے صبح جلدی اٹھنے والا شخص اپنے لئے اچھا سوچ سکتا ہے اپنے مستقبل کیلئے اچھا پڑ سکتا ہے صبح جلدی اٹھنا آپ کو نجات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا موقع دیتا ہے صبح جلدی اٹھنا آپ کو قیام کرنے کا رکوس حجود کرنے کا موقع دیتا ہے صبح جلدی اٹھنا آپ کو حضور کرنے کا ہاتھ پاؤں مو دھونے کا صفائی ستھرائی کرنے کا موقع دیتا ہے صبح جلدی اٹھنے والا شخص سارے دن کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے سارے دن کی ٹینشنوں سے بچ جاتا ہے صبح جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ کیلئے خوش رہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتے ہیں بچے رہتے ہیں صبح جلدی اٹھنے والے لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں بنتے ان کا ذہنی دباؤ محفوظ رہتا ہے جبکہ رات کو دیر تک سونا اور صبح دیر سے اٹھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں وہ ترہاں ترہاں کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ترہاں ترہاں کی ٹینشنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ترہاں ترہاں کی مصیبتوں میں گریفتار ہو جاتے ہیں جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں صبح جلدی اٹھنے سے انسان کی یاداش تیز ہوتی ہے انسان کی عقل تیز ہوتی ہے انسان فرش فرش ہوتا ہے اس وقت انسان اپنے مستقبلی اچھا سے اچھا سوچ سکتا ہے اچھا سے اچھا پڑھ سکتا ہے ڈاکٹر بھی مریض کو یہی مشورہ دیتے ہیں صبح جلدی اٹھنا اور صبح جلدی اٹھ کر سیر و تفریح کرنے کا ڈاکٹر مریض کو مشورہ دیتے ہیں اب جو طالب علم صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کی تعلیمی کارگردگی ان طالب علموں سے بہتر ہوتی ہے جو صبح دیر سے اٹھتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں جتنے لوگ جلد امیر بنے ہیں جتنے لوگ کا دماغ کمپیوٹر چلتا ہے اگر ان کی ہسٹری جا کے پڑھ لیں ان کی تاریخ پڑھ لیں تو ان کی تاریخ میں دن کو دیر سے اٹھنا نہیں لکھا ہو وہ صبح کو جلدی اٹھا کرتے تھے صبح جلدی اٹھ کر اپنے لئے اچھا سوچتے تھے اپنے مستقبل کے لئے اچھا پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کامیابی دیئے تو فرمایا دوسری عادت صبح جلدی اٹھنا یہ تمہیں تندرست کر دے گا صحت مند بنا دے گا تم لوگ لمبی عمر پاؤ گی کبھی بیمار نہیں ہو صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر فرمایا تیسری عادت کم کھانا تھوڑا کھانا فرمایا تھوڑا کھانے والا شخص کم کھانے والا شخص جو ہوتا ہے کمزور تو ہوتا ہے بر اتنا کمزور نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے مگر وہ فاقہ کشی برداشت کر لیتا ہے اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ چار چار دن اسے کھانا نہ ملے تو وہ برداشت کر پاتا ہے اور جو لوگ دن میں چار چار مرتبہ دس دس روٹیاں کھا جاتے ہیں وہ لوگ فاقہ کشی برداشت نہیں کر پاتے ہیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک زبردست حکایت لکھی ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دو شخص کہیں جا رہے تھے ان میں سے ایک موٹا تازہ تھا دوسرا کمزور سا تھا جو کمزور سا تھا وہ دن کو روزہ رکھا کرتا تھا اب جو موٹا تازہ تھا وہ دن کو چار چار مرتبہ کھانا کھاتا چار چار مرتبہ دس دس روٹیاں کھا جاتا جو موٹا تازہ تھا اور جو کمزور تھا وہ دن کو روزہ رکھا کرتا تھا دونوں سفر کو جا رہے تھے ایک شہر سے گزرے تو انہیں جاسوسے کی الزام میں گریفتار کر لیا گیا کہ یہ جاسوس ہے جاسوسی کی الزام میں ان دونوں کو گریفتار کر لیا گیا ان کو ایک کمرے میں ڈال کر کمرے کا دروازہ مٹی کے گارے سے لے پا گیا مٹی کے گارے سے بند کر دئیے گیا ایک ہفتہ تک کمرے کے اندر پڑھ رہے ایک ہفتے کے بعد جب ان کی بے گناہی ثابت ہوئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا ان کو بہر نکالنے کے لیے دروازہ کھول کر کیا دیکھتے ہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جو پتلہ سا آدمی تھا جو کمزور سا آدمی تھا وہ زندہ صحیح سلامت بہر نکل آیا اور جو موٹا تازہ تھا وہ وہی مر گیا تھا جو طاقتور تھا موٹا تازہ تھا فس کلاس ایکٹیف تھا وہ وہی مر گیا جو پتلہ سا آدمی تھا کمزور سا آدمی تھا دن کو روزہ رکھا کرتا تھا وہ جلدی اٹھا بہر نکل آیا ایک ہفتہ بعد بغیر پینے کے بغیر کھانے کے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے وہاں ایک عقل مند شخص کھڑا تھا اس نے کہا میاں یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے در اصل جو موٹا تازہ تھا جو دن میں دس دس روٹیاں کھایا کرتا تھا وہ فاکہ کشی برداشت نہ کر پایا وہ بھوک برداشت نہ کر پایا وہ مر گئے اب جو دن کو روزہ رکھا کرتا تھا وہ فاکہ کشی برداشت کرنے کا عادی تھا جو کم کھاتا تھا وہ فاکہ کشی برداشت کرنے کا عادی تھا لہٰذا اس کی جان بچ گئے زیادہ کھانا بھی موت ہے زیادہ کھانے سے ترہاں ترہاں کی بیماریاں انسان کو لپیل لیتی ہیں زیادہ کھانے والا شخص لمبی عمر نہیں پاتا زیادہ کھانے والا انسان سیحت مند نہیں رہتا زیادہ کھانے والا انسان ترہاں درست نہیں رہتا فرمایا حضرت سیدن علیش المرتضی شیر خدا کرر اللہ وجہ الكریم اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سیحت میں برکت ہو پہلی عادت رات کو جلدی سے سویا کرو نماز عشاء پڑھنے کے بعد جلدی سے سویا کرو دن کے کام رات کو نہ کیا کرو دوسری عادت فرمایا صبح جلدی سے اٹھ کر نماز فجر بار جماعت ادا کیا کرو تیسری عادت کام کھایا کرو یہ تین عادتیں اپنے اندر اپنا لو انشاءاللہ تم لوگ لمبی عمر پاؤگے عمر میں برکت پاؤگے تندرستی پاؤگے اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے